بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قوتیں دم توڑ رہی ہیں اور خاص طور پہ جس سیاسی جماعت کو انتقام کا نشانہ بنا کر ان کو میدان سے نکالنے کا ایک پلین تھا وہ سیاسی جماعت سب سے زیادہ مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن ہر صورت میں آٹھ فروری کو ہونے چاہیے اور یہ پوشپون نہیں ہونے چاہیے اور وہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اور اب تک جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں آج کیا ہوا اور کچھ اہم خبریں بھی ہیں کیونکہ بڑے بڑے پلیئرز بڑے بڑے نامور پلیئرز جو ہیں وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں الیکشن سے پہلے ہی بڑے بڑے نام بڑے بڑے پلیئرز اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی آج وٹیں اڑ گئیں پہلے دن ہی وٹیں اڑ گئیں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ صورت حال یہ ہے کہ الیکشن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن اس وقت ملتوی ہونے کے امکانات بہت کم بلکہ ناممکن ہو چکے ہیں اب اگر کوئی الیکشن ملتوی کرنے کا سوچے گا یا کوئی ایسا پلین کرے گا تو اس کو پھر بہت کچھ بڑا کرنا پڑے گا لیکن جو ہمارے سامنے ڈیٹیلز ہیں لوگوں کی گہما گہمی ہیں لوگوں نے جس بھرپور طریقے سے اس خوف و حراس کے عالم میں بھی اس ظلم و بربریت کے عالم میں بھی جس بھرپور طریقے سے اور طاقزات نامزدگی اپنے داخل کروائے اور وہ اپنا اگلا پچھلا سارا حساب چکتہ کرنے کا انتظار کر رہی ہے خواہ پنجاب ہے صوبہ خیبر پختونخواہ ہے بلدستان ہے سندھ ہے سلام آباد ہے دیہات ہیں گاؤں ہیں شہر ہیں گلی گلی بازار بازار آج جو ڈیٹیلز تجاری کی ہیں جی تفصیلات ان تفصیلات کے مطابق ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے اٹھائیس ہزار چھو سو چھبیس کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے لیے سات ہزار نو سو تیرہ کاغذات جمع ہوئے ہیں کاغذات جمع ہوئے ہیں صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں کے لیے اٹھارہ ہزار پانچ سو چھالیس کاغذات جمع ہوئے ہیں یعنی کہ امیدوار اتنے امیدوار میدان میں اترے ہیں پنجاب سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے تیرہ ہزار آٹھ سو تیس امیدوار میدان میں اترے ہیں سندھ سے چھہ ہزار چھہ سو اٹھانوے خیبر پختورخہ سے پانچ ہزار دو سو اٹھانوے بلوچستان سے دو ہزار چھہ سو اٹھانوے اور اسلام آباس قومی اسمبلی کی تین جنرل اور مخصوص نشستوں کے لیے تین سو اٹھاون امیدوار میدان میں اترے ہیں اور ان میں سے سیکروٹنی کا عمل جاری ہے سیکروٹنی کا عمل کارچ پہلا دن گزر گیا پانچ دن اور باقی ہیں تیس تاریخ تک یہ سلطہ چلتا رہے گا اسی دوران بہت سخت کرائیٹیریا رکھا گیا ہے اور سخت کرائیٹیریا مسلمی نواز کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے دھڑا دھڑ آٹھ کاغذات پہ نامزدگی منظور کیے گئے اور کوئی آیا یا نہیں آیا کاغذات منظور کاغذات منظور کاغذات منظور یہ وہاں پہ بقادہ طور پہ جو جانچ پرتال کر رہے تھے وہ آئے بغیر ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ تو سکر ہی نہ کریں آپ کے کاغذات منظور البتہ جو کیونکہ ابھی تک تو ڈیٹیلز بھیج نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد پتا چلتا ہے تو یہ رات و رات کیسے ہو گیا کیونکہ بارہ مہت میں بلکہ پندرہ مہت میں ہیں جن کے بارے میں ایک الیکشن کمیشن نے پہرست کیا رہی کیا کہ ان پندرہ مہت میں اسے کلیرنس آئے گی تو جو ہے سکروٹنی پیپر جو ہے وہ کلیر کیا جائے گا کہ آج صبح صبح خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ مریم صاحبہ کے کاغذات منظور عیاض صالح صاحب کے کاغذات منظور فلان کے کاغذات منظور سب کے کاغذات منظور اور معلوم یہ کرنا تھا کہ علیہ السبح ہو کیونکہ یہ فہرستی صبح جاری ہوئی ہے یہ جو حتمی فہرست ہے جو امیدوار آئے ہیں تو فہرستی صبح جاری ہوئی ہے تو یہ پندرہ بیس جو محکمے تھے انہوں نے آنن فانن کیسے یہ سب کچھ کر دیا سٹیٹ بینک سے آپ نے کلیر کروانا ہے ایف آئی اے سے کلیر کروانا ہے نیپ سے کلیر کروانا ہے نادرہ سے کلیر کروانا ہے ایف بی آر سے کلیر کروانا ہے ہاؤزنگ سے کلیر کروانا ہے اور نامعلوم پتہ نہیں کہاں کہاں سے جی الیکٹرک سے کروانا الیکٹرک دپارٹمنٹ سے یعنی بیجلی سے گیس سے آپ کی ایٹیلیٹی بیلز ہر چیز یہ کلیر کروانی ہے تو یہ سب کچھ ہوا ہے بہرحال ایک عدالت کا فیصلہ آیا ہے بہت بڑا اور عدالت کے فیصلے نے یہ جو ہرڈلز کریئٹ کی جا رہی ہیں کیونکہ ان کا پلان تھا کہ جو بھی تجویز کنندہ تائیت کنندہ آئے گا اس کو دھر لیا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے لیکن آج بھی جو صورتحال ہے آج کیا میں بتا دوں کہ کوئی اتنا آسان دن نہیں تھا ابھی بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں ابھی بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مقدمات درج نہیں ہو دو امیدواروں کے خلاف آج مقاعدہ طور پر مقدمات درج چیئے اور انہوں نے کہا جی آپ نے آپ افسکانڈر ہیں اور آپ نے افسکانڈرز کو پناہ دی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو سارے کے سارا اور ایک اور ایک بڑا قضیہ جو آج سامنے آیا وہ تھا بلے کا نشان پتہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمیشنر صاحب یا پھر کوئی کیونکہ ابھی جو چل رہا ہے بلے کا نشان انہوں نے کہا جی کہ حاضر ہیں ہم لے لیں بلے کا نشان اگر کسی کو چاہیے یہ انکشاف سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختون خوا انہوں نے کیا جی خیبر پختون خوا کے سابق وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما جناب پرویس کھٹک صاحب نے آج پرویس کانفنس میں بہت ہی معصومیت کے ساتھ ساری بات حقیقت بیان کر دی اور بنیادی طور پر وہ بات جو تھی وہ کنوے کی گئی کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے پرویس کھٹک صاحب آپ کو پتا ہے کہ نئی پارٹی بنا چکے ہیں آئی پی پی اور نہ صرف آئی پی پی ساری پاکستان تحریک انصاف پال پی ٹی آئی پی پی ٹی آئی پی بنا چکے ہیں اور وہ جماعت بنائی ہے انہوں نے کہا جی کہ مجھے بلے کی آفر ہوئی تھی بلے کے انتخابی نشان کی آفر ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ میں اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بلے کا نشان لوں میری اپنی جماعت ہے انہوں نے کہا مجھے لوٹا بھی نہ کہیں کیونکہ میں لوٹا نہیں ہوں میں نے اپنی جماعت بنائی ہے اور نئی جماعت بنانے کا کسی پر پوندی نہیں ہے اس لئے ایک تو انہوں نے یہ گلا شکوا کیا دوسرا انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ مجھے کہا گیا اب یہ جب بات آئی میڈیا میں تو تمام کے تمام سب کے کان کھڑے ہو گئے یہ ماجرہ کیا ہے کہ بلے کا نشان دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے پلین تھا کہ ہم نے یہ سیاست سے آؤٹ کرنا ہے کیونکہ جو لائک مائنڈڈ ہیں ماؤت پیس ہیں پی ایم ایل این کے وہ تو بڑے زور شور سے کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا امران خان بھی نہیں ہوگا پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن جو عدلیہ ہے وہ ایسا شاید نہ ہونے دے اور بلکہ یقینا ایسا نہیں ہونے دے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے اگر الیکشن کو آپ نے کرنا ہے اگر الیکشن کو جواز صحیح قانونی جواز بخشنا ہے آئینی جواز بخشنا ہے تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف ہوگی بلہ ہوگا امران خان ہوگا تو الیکشن کو جواز بخشا جائے گا ادروائز ایسے الیکشن کو کوئی نہیں تسلیم کرے گا بہرحال پہلے آتے ہیں جی عدلیہ نے ایک کام کیا ہے اور لہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اور لہور ہائی کورٹ نے یہ قرار دے دیا ہے جسٹس عابد عزیز شیخ اور فل بینچ ہے پلس ٹو میمبرز اور دو اونرابل جیجز اور ہیں اور انہیں یہ حکم صادر کر دیا ہے کہ اگر تجویز پنندہ اور تائید پنندہ نہ بھی ہوں تو اس بنیاد پہ آپ نے سیکروٹنی کے دوران کاغذات نامزدگی ریجیکٹ نہیں کرنے اور ان کو قبول منظور کیا جائے گا صرف اس بنیاد پہ کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ سیکروٹنی کے لیے نہیں آسکے آپ کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کر سکتے تو لہٰذا یہ انہوں نے بقیادہ طور پہ ان کا کر دیا ہے جی تیا پانچہ جو ایک پلان تھا اس پلان کو انہوں نے مکو ٹھپ دیا ہے صحیح معنی میں لہور ہائی کورٹ نے کہ آپ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ نہیں کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا سیکڈ بیک ہے اور بہت بڑی ایک بری خبر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انتظامیہ کو اپنی نوکر شاہی کو تیار کیا ہوا تھا اور ان کو ٹاسک دیا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں گے اس کے باوجود حماد عزر صاحب کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں زرطاج گل صاحبہ کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں تحنماؤں کے بھی منظور ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹربینل بنچو کے ہائی کورٹ کے اونر بیجیز بیٹھے ہیں تو چھے دن تک تو یہ اپنا جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے لیکن اس کے بعد پھر عدالتیں ہوں گی اور ٹربینل ہوں گے اور یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر ایڈی سی جی ایڈی سی آر ایڈی سی سی یہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں اس سارے کے سارے انڈو ہو جائیں گے مسترد ہو جائیں گے لہذا ایک تو یہ ہے دوسرا بلے کے نشان پر میں آپ کو بتا دوں کہ بلے کے نشان پر پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بلے کے نشان کے حوالے سے پرویس کا ٹھکتے بیان کو تحریک انصاف سے بلے کے نشان ہتھیانے کی باقاعدہ طور پر سازش کرا دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عوام میں غیر معمولی مقبولیت اور انتخاب ناقابل شکست ہونے سے تحریک انصاف کو سازش اور ریاستی جبر سے انتخاب سے باہر کرنے کی کوشنیں دی جا رہی ہیں تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان سے بحرم کرنے کی سازش کے کرسے جائی جا رہی ہے اور اس سازش میں مرکزی کردار چیف الیکشن کمیشنر جو اپنے منڈیٹ سے انحرافت دستور پامال کرنے کی پوری تاریخ رکھتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے اسی سازش کے تحر تحریک انصاف کے انتخابات کی آدم بلے کی نشان کی عدم فرہمی کا فیصلہ سنایا اور پرویز کھٹا کے اس بیان کی روشنگ میں دستور سے بدترین انحراف کی راہ میں گامزن چیف الیکشن کمیشنر سے جواب تلبی کا احتمام کیا جائے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سینیٹر اجازمت چودری کے زیرے انتروا ریفرنس پر کاروائی کی جائے اور چیف الیکشن کمیشنر کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے بلے کے نشان پر الیکشن کمیشنر کا متعامل ترین فیصلے کو قدم دے کر سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بلے کا انتخابی نشان پرہم کیا جائے جمہوریت اور دستور خلاف سازشوں کے قلیدی کردار چیف الیکشن کمیشنر کے ملک و قوم کے خلاف سنگین جرائم کا حساب ضرور لے گی یہ پاکستان تحریک انصاف نے میدان میں آگئے نہیں اور انہوں نے کر دیا ہے ایک دھماکہ کہنا چاہیے اور ان کو ایک باقادہ طور پر ثبوت مل گیا ہے جو کہ ویلڈ ثبوت ہے اور جب ایک پارٹی کے سربراہ پرویز خٹک صاحب آ کر کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں اور ہوش و حواظ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلے کا نشان آفر ہوا تو چیف الیکشن کمیشنر انہوں نے جاری کیا ہے ترزمان الیکشن کمیشنر نے اپنا سٹیٹمنٹ کہ جناب ہم نے ایسی کوئی آفر نہیں کی تو پھر کون ہے جو کہ ایک یہ آفر کر رہے ہیں ظاہر ہے پرویز خٹک صاحب نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پریس کانفرنس میں ان سے کوئی زبردستی بیان نہیں لیا گیا تو دیتے ہیں اب پرویز خٹک صاحب کو کب پرسو کیا جاتا ہے اور ان سے اس بیان کی ترزید کروائی جاتی ہے اس کا انتظار ہے ہمیں کیونکہ یہ ہونا ہے آگے بڑھتے ہیں جو دوسری خبر میں نے دی تھی کہ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ہاؤٹ ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ ان میں بے بہائیاں جنہوں نے کی وہ اور کچھ ایسے رہنما جن کو اندازہ ہے کہ اس انتخاب میں وہ جس سیاسی جماعت کے تھے اس سیاسی جماعت کا بھی کوئی حال نہیں ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے چھوڑی اور ان کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے ان میں چودری شجاعت صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں جی الیکشن انہوں نے نہیں رڑنا شاہد خاکان عباسی صاحب بڑا نام جو کبھی بھی نہیں ہارے پچھلا الیکشن وہ ہارے پاکستان تحریک انصاف سے اور مری سے اور ان کو دوسرے حلقے سے کامیاب کروایا گیا لیکن شاہد خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے اور البرتہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ الیکشن لے رہے ہیں سابق وزیر خزانہ مفتا اسمائل صاحب وہ بھی انتخابی سیاست سے آؤٹ الیکشن نہیں لے رہے ہیں سابق چیرمن سینٹ نیجر بخاری صاحب پاکستان پیپرز پارٹی وہ بھی انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے سابق وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیچ کی جنرل نامور بڑا نام عصد عمر صاحبی انتخابی سیاست سے آؤٹ علی نواز عبان صاحب جن کو اغواہ کیا گیا تھا اغواہ براہ دیان لیا گیا تھا اور ان کو استحقام میں پاکستان پارٹی میں شامل کروایا گیا تھا وہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے کیونکہ انہوں نے بتا دیا تھا اپنی لیڈرشپ کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کتنا ظلم کیا گیا ان کے ساتھ لہٰذا وہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی علی زیادی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی کابینہ کے اہم رکن علی زیادی بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے وہ بھی الیکشن سے آؤٹ خسرو بختیار سابق وفاقی وزیر عمران خان صاحب کی کابینہ کے اہم رکن وہ بھی انتخابی دور سے باہر ہو گئے ہیں صداقت علی عباسی پاکستان تحریک انتاغ ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا اور اغوا براہ بیان ان سے بھی لیا گیا تھا وہ بھی نہیں لڑ رہے جناب عمران اسماعیل سابق گورنر سندھ بڑا نام وہ بھی الیکشن پولیٹکس سے آؤٹ ہو گئے ہیں فر و خبیب انہوں نے بھی بے وفائی کی اور نہ صرف انہوں نے اغوا براہ بیان بلکہ انہوں نے بھرپور طریقے سے اس طرقہ میں پاکستان پارٹی میں شمولی تفتیار کی اور پھر پریس کانفرنسوں پر پریس کانفرنسیں کی وہ بھی الیکشن سے آؤٹ ہو گئے ہیں پیسل آباد سے تو اس طریقے سے یہ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں اور اسی طریقے سے آج آہد چیما جو کہ شہباز شیف صاحب کے بہت ہی دستراست وہ بھی اپنے اہدے سے ہاتھ دھو بیٹے اور آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد ان کو بھی اپنے اہدوں سے ہاتھ دھونا پڑا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج کا دن کافی زبردست تھا آہ تو دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اجازت دیر اللہ حافظ